جی منا پی ٹی آئی کی حکومت ہو اور پی ٹی آئی کی نماندر سے مبین نیوز اس پر روایت بات نہ کر رہی ہے تو ہوئی نہیں سکتا آج اس وقت اپنے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ ہیں جناب طریقہ انصاف کے ڈپٹی جرنل سیکرٹری تحصیل جنڈ حافظ شہزاد امین خٹک صاحب اسلام علیکم سار باریکم السلام و شکریہ سار کیسے ہیں آپ الحمدللہ سار آپ کی حکومت ہے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں ڈیٹھ سال رہ گیا ہے بندیات کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں نے اب تک ان ساڑھے تین سالوں میں اپنے علاقے کیلئے کون کون سے بنیادی کام کیے ہیں جو کہ بہت ضروری تھے میں چاہوں گا کہ آپ ذرا تفصیلا مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے کون کون سے کام جو تھے وہ کرنے تھے کون کون سے آپ لوگوں نے کر لیا اور کون کون سے انڈر پراسز ہیں جی سب سے پہلے تو میں موبینی اس کے تمام انتظامیوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا موقع اور میری پارٹی کا موقع جائے اوپیش کرنے کی ہمیں موقع دیا آپ موبینی اس کا بہت بہت شکریہ ہے جی الحمدللہ ہمیں ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں ہماری حکومت کو آئے ہوئے اور الحمدللہ میں اپنی تاثیر کی بات کروں گا یو سی چھپ سے میرا تعلق ہے اور تاثیر کرنے میں مددار ہوں کیونکہ یہ ایک پنجاب کا بہت ہی بیکوانٹ ایریا ہے اور اس کو جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں ان حکومتوں کے دور میں اس کو نظر انداس کیا گیا ہے الحمدللہ جب سے ہم نے اس الیکشن جیتا ہے اس سے لیے کہ آج تک الحمدللہ ہم نے تقریباً علاقہ نرڑا کی میں بات کرو گا سپیسیفک میں اپنی یو سی کی بات نہیں کرو گا ہم نے علاقہ نرڑا کیلئے سید ذلف بخاری جو سابق ماون خصوصی وزیر اعظم پاکستان تھے ان کے تعامل سے الحمدللہ جی ہم نے گیارہ کروڑ کی خطیق رقم جو وارٹر سپلائی کی مدد میں اپنے علاقے دیکھتی اور یو سی چھر میں اس پر کام بھی شروع ہو چکا ہے اور جو باقی یو سی ہیں مکھڑ ہیں اور دکنیر ہیں وہاں بھی بھی اس کا کام شروع نہیں جا رہا ہے یہ ہمارا پہلا کام تجیر احمدللہ دوسرا کام جی ہمارا جو بنیادی مسئلہ تھا وہ اسفتال تھا اسفتال تھا اس کی اوپر چار یو سیوں کے نسار ہیں جس میں یو سی مکھڑ ہے یو سی دکنیر ہے یو سی چھپ ہے یو سی طراب ہے اور یو سی منوادی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ایک بدقسمت یہ تھی جتنی بھی حکومتیں ہوتی تھی ہمارے پاس ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا اور ایک ہی ہمارے پاس وہاں فیمیل ڈاکٹر ہوا کرتا تھا الحمدللہ اس پاکستان طریقہ صاحب نے جب سے حکومت سنہا لیا ہے اور چرمین یوسف پٹک صاحب نے جب سے وہاں پہ چرمینی وہ امیران منتخب ہوئے ہیں تو الحمدللہ اس وقت اگر آپ وہاں پہ وزر کریں میں اپنے مبین یوسف کو بھی دعویٰ دوں گا کہ آپ بھی لوگ بھی وہاں جائیں دیکھیں اس وقت الحمدللہ جی ہمارے پاس آٹھ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ وہاں پہ اس وقت عام دی ڈیوٹی اس کے علاوہ جی ہم نے وہاں پہ ٹراما سنٹر جس طرح آپ بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں انڈی اسلام باہ جاتے ہیں تو جو آپ کو فس ٹریڈ لیا جاتا ہے الحمدللہ وہاں پہ ہمارے پاس چین سے سات پیٹز ہیں اس کے علاوہ اکسیجن کی سہولت ہے جو بھی فس ٹریڈ آپ کیلئے ضرورت ہوتی ہے وہ وہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ جی انشاءاللہ انقریب جو ہے گیاروے مینے میں یا باروے میں دوازر اکیس کی میں بات کروں گا کہ انشاءاللہ ہم ون ٹو کی بھی ہماری ملاقات جو ہے ڈی جی ون ون ٹو سے ہو چکی ہے سید یاور بخاری کے ریفنس سے اور انشاءاللہ جی ہم اس علاقے میں ون ون ٹو ٹو کو بھی اجراء کرنے جا رہے ہیں اس کے علاوہ جی ہم نے الحمدللہ اسی پاکستان طریقہ انصاب کی دور حکومت میں جو یوسی چھپ کا ریلوے سٹیشن ہے جو کہ بہت ہی زیادہ خاص طالت میں ہم جی اس کو اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں ہم اس کو اپگریڈ کرنے جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو اپگریڈ کریں تاکہ جو لوگ جن کو پریشانی ہے کیونکہ جو ریلوے سٹیشن ہے بہت زیادہ نیچے اور میں کوشش کروں گا کہ اگر ریلوے کے اوکان نہیں ہو جی دیکھ رہے ہیں تو میں ضرور کروں گا موینی اس کے توسط سے کہ وہ لوگ بھی وہاں پہ وزرٹ کریں اور ہمیں تو یقین دلانی کی گئی ہے کہ آزم سعادی صاحب کے کوشش ہوں سے انشاءاللہ ہمارا جو ریلوے سٹیشن انشاءاللہ وہ اپریٹ ہو جائے گا شیزادہ مین صاحب سننے میں آ رہا ہے کہ جیسے وضیات کا اعلان ہو چکا ہے تو سننے میں آ رہا ہے اکثر ہم سوشل میڈیا بھی دیکھتے رہے ہیں کہ آپ کے جو سپورٹرانز ہیں آپ کا جو میڈیا سننے ہیں ان میں سے آپ کا نام بھی گونج رہا ہے الیکشن بیلی ہے از اے چیرمن آپ کو کیا الیکشن کرنے جا رہے ہیں؟ جی چونکہ مجھ سے پہلے بہت زیادہ سینئر ہمارے ساتھی ہیں پارٹی کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی امیدوار ہیں اور میری تو پہلے دن سے یہ موقع پہ ہے کہ میں اس بندی کے ساتھ گڑا ہوں جس کے ساتھ پاکستان دیریکن صاحب کا ٹکٹ ہوگا اگر پارٹی ان کو ٹکٹ دے گی تو میرا جان مال جو ہے ان کے ساتھ ہوگا اور اگر پارٹی مجھے سمجھتی ہے کہ ہمارا جو کنیڈیٹ ہے وہ آفی شہزاد امین خٹکی ہو تو انشاءاللہ پارٹی اگر میری اوپر یہ چانس لیتی ہے یا وہ مجھے ٹکٹ دیتی ہے تو میں انشاءاللہ برپور کوشش کروں ہا کہ اپنی پارٹی کو انشاءاللہ یو سی چھوکی جو سیٹ ہیں انشاءاللہ میں وہ ون کر کے اپنی پارٹی کو انشاءاللہ اگر آپ کو پارٹی ٹکٹ دے دیتی ہے اور آپ جیت جاتی ہے تو ہمارا تحسیر جنٹ بہت پسماندہ ہے جیسے کہ اولی جیسی لی لیکن گینس واپر نہیں دی جا رہی ہے اور بہت سارے ہمارے بنیادی مسائل ہیں تو آپ کا کیا لائے عمل ہوگا بنیادی کام آپ کون سے کریں گے آپ کے خیال میں ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکومت سے آپ رہے گئے ہیں لیکن اگر آپ چیرمن ایلیکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کون کون سے کام کریں گے پریوریٹی پر کون کون سے کریں گے اور بڑے منصوبے کون کون سے کریں گے جی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ باقی تو جتنی بھی چیزیں ہیں جو علاقی کے لیے ضروری ہوں گی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمیں فنڈز ملتے رہیں گے انشاءاللہ ہم انہیں بروئیکار لائیں گے لیکن میری جو سب سے پہلے کوشش ہوگی وہ انشاءاللہ ایڈوکیشن کی اوپر ہوگی چونکہ جو قومیں جن قوموں نے بھی تعلیم کی اوپر زور دی ہے انہوں نے بہت زیادہ جو آگی کی جو منزلیں ہیں وہ ترقی ہی ہیں تو میں سب سے پہلے جو زور دوں گا وہ ایڈوکیشن کی اوپر دوں گا تعلیم کی اوپر دوں گا ایسے ایسے ایڈیالوجی اور ایسے ایسے چیزوں لوگ اسے شیئر کروں گا جن سے ان کی بچوں کا جو فیچر ہے وہ سب ملو نہ کہ وہ صرف ان کی پر ڈگری جو ہے وہ لے کے اور وہ بیٹھے رہے اور جاب کے انتظار میں رہے دوسرا جی ہے ہمارے علاقے کے اندر سب سے جو پریشان کن صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ جو نشہ ہے وہ اسی یو سی میں پورپ دیا جاتا ہے تو میری کوشش ہوگی کہ میں ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ جہاد کروں گا اور اگر میں وہاں سے یو سی کے چرمین الیکٹ ہوتا ہوں تو میرا یہ وعدہ ہے کیونکہ اس وقت تک آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں جب تک آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے تو میرا اپنے علاقے سے یہ وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جس دن ہی میں اللہ فٹا ہوں گا اس دن کے بعد انشاءاللہ یو سی چرب میں آپ کو کوئی بھی آدمی آپ کو نہیں ملے گا جس سے آپ نشہ خرید سکتے ہیں انشاءاللہ ان لوگوں کے خلاف گئے اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون بڑھے تو میں انشاءاللہ آ رہا ہوں اگر مجھے پارٹی ٹکٹ دے گی اور مجھے لوگ انتخاب کراتے ہیں مجھے کمیاب کراتے ہیں تو انشاءاللہ اسی بلی کے گلے میں جانا گھنٹی باندھنے والا شخص انشاءاللہ میں ہوں گا اور ان لوگ لگ جا رہے ہیں بہت شکریہ شیزا صاحب آپ نے اپنے ٹائم کی آپ نے کم کی عورت میں سے موبین نیوز آپ کا ٹائم لینے پر مشبور ہے موبین نیوز کا میں دل کے اطاقے ان میں سے یہ سوئی ادا کرتا ہوں اور میری جتنے بھی گھر پائشات ہیں اور اچھی فضو پائشات ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہیں آپ لوگ جس طرح ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں اور جس طرح اپنے ذریعے کے مسائل کو لوگوں کی سامنے جگرگر نیوز کر رہی ہیں میں آپ کو اپنی کی طرف سے اور اپنی پارٹی کی طرف سے آپ کو کرا دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ دیکھتے ہیں